جب ادھر سے گڑ بڑ شروع ہوئی ہر طرف سے فلان کی بات سننے بین المذائب نبی علیہ السلام نے تو حضرت عمر کے زبانیں مبارک سے جب حضرت عمر نے تورات پڑی تو حضور جلال میں آگئے حضور جتنے جلال میں آگئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر تجھے رونے والیاں روئیں حضور کا چہرہ انور نہیں دیکھ رہا پھر حضرت عمر نے آپ کے گٹن مبارک پکڑے حضور ہم اللہ اسلام کے دین ہونے پر راضی اور اللہ کے رب ہونے پر راضی آپ کے رسول ہونے پر راضی تو حضور نے اس موقع پر فرمایا عمر میرے سامنے تورات پڑتے ہو آج موسیٰ بھی ہوتے تو میرے پیچھے چلے بغیر ان کا بھی گزارنے بات اتنی ہے کہ جب آپ حضور نے جناب فاروق عاظم کی زبان اقدس سے یہ بات نہیں سنی تم جب یہودیوں کو بھی بلا لیتے ہو عیسائیوں کو بھی بلا لیتے ہو بتمتوں کو بھی بلاتے ہو جی بین المذائب اب ہنگی اب سورج اور بجی وی بتی کی کیا بین المہنگی ہوگی بھلا ایک سورج 22 جون کا چڑھا ہوا ایک بجی وی ممبتی ہے اور پھر تم ان کو کہتے ہو کہ دیکھو جی یہ ممبتی اور سورج کیسے ہوتی ہے تو یہ ممبتی اور سورج کیسے ہوتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی جب حضور آگا ہے تو بات تو ہو گئی ختم تم نے سنی ہے ان کی تو ان کے بقواسات وہ کر رہے ہیں نصارے اور تمہیں آ کر یہاں وہ ہدایات دیتے ہیں غلامو چلے جاؤ رسول اللہ تو اس غلامی کو ختم کرنے کے لیے آئے تمہارے دل اندر مر چکے ہیں غیروں کی غلامی کر کے اور تم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ان کی بجی وی چیزیں لاتے ہو کہ یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے کیا باتیں کرتے ہو تم اور پھر آپ لوگ بھی جو آپ وہی سولہ سولہ سال تعلیمیں پڑھ کے وہی بولیاں بولتے ہیں کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر آنکھ نہ ہو کبھی تیری سہر اکبال کہتا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا ایک لارڈ فرنگی اپنے بچے کو کہہ رہا تھا بچے آہ ان مسلمانوں نے صدر زلیل کر کے رکھنا ہے انہوں نے غلام بنا کے رکھنا ہے اے چمکت دین بھی پاس ہوتے ہوئے ماذرت کھانا رویہ اختیار کریں نہیں جی نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پہلا جی اور نہیں جی اسے مولوی باتیں کرتے رہتے ہیں اسلام تو بڑا سکون کا سبق دیتا ہے اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے جی میہ آخہ جناب کہتا ہی کچھ نہیں ہے لیکن کعبے کے غلاف لپٹا ہوا بندہ مار دیتا ہے کہتا ہی کسی کچھ نہیں ہے فتح مکہ والے دن کتی کے بچے بچ جاتے ہیں لیکن انسان کعبے کے ساتھ لپٹا ہوا قتل ہو جاتا ہے یہ اسلام کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن کعبے کے متولی کو بدر میں مروا دیتا ہے بوجال کو مروا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن فتح مکہ والے دن حضور فرماتے ہیں میرے لئے مکہ اللہ نے ایک لمحے کے لئے حلال قرار دے دیا ورمائے جتے کوئی ملے ان امار دے یہ ساری کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ تلوار لے کر مگے میں داخل ہو جاتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے یہ کیسا رو کسرہ کے دروازے پر چلا جاتا ہے کہتا ہے نکلو بارو دور آگا کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ دو سپر پاوروں کو گرا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن دریائے دجلہ میں گوڑے ڈال دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن سمدروں میں گوڑے ڈال دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن افریقہ کے جنگلوں میں حضرت اکبہ بن نافع رات پڑ گئی صحابہ کو کہا یہاں شیر ہیں چیتے ہیں یہاں تو فوج کو نقصان پہنچائیں گے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن چھوڑتا یہ شیروں اور سامپوں کو بھی نہیں ہے کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے آپ ٹیلے پر چڑھے فرماو شیروں اور بیڈیوں اور سپو اور ٹھوئے تو انہوں پتہ اسی کونہ اسی محمد عربی دے غلامہ اور اسی دین دے خاطر تلواراں تھے گوڑیاں تھے لگے پھرنیاں آج آسانو رات پہ گئی اس جنگل اچ اسی سنیاں بھئی تُسی بڑی تکلیف دیں دے ہو تُسی لڑ پہن دے ہو بندنو ڈنگ مار دیں دے ہو میرا حکم اے وے کہ آہ یہ جنگل خالی کر دیا جائے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے کیوں جی یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹے کے ہاتھوں باپ مروا دیتا ہے ابو عبیدہ بن جرہ یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹا باپ کے سر پر تلوار رکھ دیتا ہے کہ عبداللہ ابن عبید کے بیٹے حضرت عبداللہ انہیں جب وہ کہنا ہم عزت والے مدینے سے زلیلوں کو نکال دیں گے آپ غزوہ بنی مستلق میں تو تھے نہیں جب پتہ چلا نے میرے باپ نے یہ بات کی تو کہا تو اس نے اہل مدینہ گتھا لیکن نبی علیہ السلام مدینے میں رہتے تھے تو بیٹے نے تلوار اٹھا کر کہا اے تلواریں تیرے سر تھے انہیں تھے کہے محمد ان الازوان الازل حضوری سب تو بڑیاں استعمال انتے میں پوری کائنات زلیل ہوں اے تھے کہے نہیں تو میں تیرے دہوڑ لہا دے نہیں اے تھے کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن بیٹے کے ذریعے باپ کے سر پر تلوار رکھوا دیتا ہے اور بیٹے کے ذریعے کہلواتا ہے کہ تو کہے میں بٹا زلیل ہوں کیوں جی اور کہنے لگا اے بہلہ کا اے بہلہ کا پترہ بھی کتی پیہو دے سر دے تلوارہ رکھیان فرمایا اس وقت تک نہیں رکھی تھی جب کلمہ نہیں پڑا تھا آپ تو جو کہنا پڑے گا آپ تو جو کہنا پڑے گا ورنہ تیری گردن اتار دے نہیں ہے خود اپنے ہاتھ سے تو کہنے لگا میں کہتا ہوں محمد ان الازوان الازل میں کہتا ہوں حضور بڑیاں استعمال ان میں سب تو وڈا زلیل ہوں فبلغت رسول اللہ اے خبر رسول اللہ تک پہنچ جا دی جے تھے کوئی بات دون دی تھے حضور نے فرمانا تھی بھئی نہیں نہیں جتنا بھی کوئی آدمی ہو باپ کا تو خیال رکھنا چاہیے فبلغت رسول اللہ ان کا ایسے تلوار اٹھا کر باپ کے سر پر رکھنا اور اس کو کہنا کہ جناب تو سب تو وڈا زلیلیں حضور صاحب تو وڈیاں استعمالیں ایک گل رسول اللہ تک چلی گئی فشکرہالہو حضور نے ان کا شکریہ ادا کی حضور نے شکریہ ادا کی حضور نے ان کا شکریہ ادا کی حضور نے شکریہ ادا کی حضور خود چاہتے ہیں جب میری بات ہو تو پھر میرا کلمہ پڑنے والا صرف مجھے دیکھیں پھر آگے کون کھڑا ہے پیچھے کون کھڑا ہے دائیں کیا کھڑا ہے سر پر تلوار ہے یا نیزہ ہے یا گولی آ رہی ہے پھر وہ ادھر نہ دیکھیں صرف پھر وہ مجھے دیکھیں حضور خود یہ چاہتے ہیں اس لیے تو ان کا شکریہ ادا کیا فرماو میرے غلام تیرا شکریہ کہ تُو نے میری عزت پر اتنی بڑی کوئی اور بات کرتا تو بات آ رہا ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ پھر آ گئے کیوں جی عرض کی حضور مجھے بلگ علی انہ کا ترید و قتل آبی حضور مجھے خبر یہ پہنچی ہے کہ آپ نے میرے باپ کو معاف نہیں کیا اس نے جو لفظ کہے تھے کہ ہم مدینہ پاک جا کر عزت والے زلیلوں کو نکال دیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں میرے باپ کے قتل کا لیکن آپ کسی غیر سے قتل کروانا چاہتے ہیں آپ نے اس کی وہ غلطی معاف نہیں کی تو فمرنی حضور میری یہ قرض ہے جب بھی آپ میرے باپ کو قتل کرانا چاہے نا تو فمرنی مجھے حکم دیں پھر کیا ہوگا میں باپ کو پکڑ کر لاؤں گا کہ معافی مانگ یا میں معافی مانگا فمرنی ان احملا الہ کا راسہ ہو حضور حکم آپ نے مجھے دینا ہے پھر منظر دیکھیں کہ میں سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں کیسے لاتا ہوں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے کیوں جی یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن پانجے کے ذریعے ماما مروا دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے یہ کیا باتیں ہوئی کون سے تم اسلام کی تشریعات کرتے ہو اور بارہ عربی الول شریف کے اندر جناب تم باتیں ایسی لا یعنی قسم کی وہاں گفتگویں کرتے ہو سکالر بھی ایسی ہوتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو اقبال کہندہ ہو لارڈ فرنگی کہنے لگاو اینا مسلمانہ انہوں غلام رکھنا ہے انہوں انہوں اندروں غلام بنا دینا ہے انہوں نے کہہ ایتے غلام نہیں بندے کیوں جی ایتے غلام بند کے مکہ جمار کھا لینے انہوں گال نہیں بندے ایتے سراخ ہے ایتے کروالا ہے حضرت حباب جس ہمیں جائے ایتے سراخ حضرت عمر ویخ کے چیخ پیسن فرما حباب ہے کی ہویا ارہا کیتی جناب بلال نو تو چھوڑانا لے آ جانے سن آگ دو تے لیٹے ہیں کہ میں نو تو چھوڑانا لے بھی کوئی نیسی ہوندار میری تو چربی آگ بجاندی ہوندی ایک گل دس ہو حضرت اکل جانی گل ایک جاگن تے ایک جاگ نا جاگن ایک جاگ دیں ستے ہو ایک پتخانے جا واصل ہوئے تے گرہ رہے وچ مسیتی ہو بند پر پانے اس پر جانو دل مشکل اندر مشکل اندر مشکل است اکبال کہنا مسلمانہ تھی بیڑیاں جڑیان نا دل تے روح تے انگریزاں پاچھڑیان ایک پیرانیاں بیڑیاں ہوندیاں تیسی کوئی لوہ تے پلاس لے کے تھوڑے لوگ کے ایک پال کہنا آسا توڑ دینی ہے حسن لیکن مشکل اندر مشکل اندر مشکل است ایک پال کہنا آئے ہی تا مشکلے کہ انہیں انہیں دل بند دیتے انہیں دی روح بند دیتی انہیں دی افقار بدل دیتے انہیں دی یہاں سوچاں بدل دیتی یہاں جدوں میں اسلام انہوں پڑھنا چاہدیں کہنے نہیں انگریز کیا کہتا ہے اس مسئلح انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا یہ کیا بات ہوئی یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو انگریزوں کی باتیں کرتے ہیں کہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن دس سال کے اندر سو جنگیں کر دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن یہ جنگ امامہ میں چھتی ازار منکرین ختم نبوت کو زبا کر دیتا ہے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن صرف اتنی بات جو کہے کہ یہ فر ویدو کیوں جی یہ باگ جائیں گے میدانے ہوتا ہے ابھی ہمیں یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے اتھے عروہ بن مسعود گل کر رہے ہیں امن ہومن بھی سفیر اور رسول اللہ وہاں ہوتے خلق کے عظیم دے مالک بھی بیٹھے امن ومار صلی اللہ کہلہ رحمت اللہ علمین دی ہیں شانہ دے مالک بھی اتھے بیٹھے امن اتھے نار عروہ بن مسعود گل کر دیں کہ یہ چھوڑ جائیں گے آپ کو باگ جائیں گے یہ کہتا کسی کو کچھ نہیں ہے لیکن افضل الخلق بادر رسول تے صحابہ بھی جو سب تو وڈے عالم کیوں جی جیدہ اسلام ہوتے کرزہ آج بھی باقی ہے صدیق اکبر دا جیدہ آلہ میں ارواہ تو لے کے تے آلہ میں برزخ تک آج بھی حضور دے نارن اتنی ہیں شانہ دے مالک امن تے اتنے وڈے عالم امن تے اتکا بھی امن سب تو وڈے نیک بھی امن اسلام ہوتا مکروز بھی امن اے ساریاں شانہ اپنی جگہ امن لیکن اروہ بن مسعود ایک جملہ کہہ دے امن میدانے ہو دے بھی تانہ دینے رسول اللہ نو کہ تُسی اے نا دے بروسہ کر کے ساڑھے نا لڑن لگے اے تے نس جانگے اے تو انو این جلڑائی دے وقت اے چھٹ جانگے تے فقال اللہو ابو بکر اے امسس بزراللہ انا ہنو نفرانو وندہو افضل الخلق یہ جملہ اپنے موہ سے کہہ دے تم ہمیں اخلاق سکھانا چاہتے ہو جو یہود و نصارہ کی جنٹیاں کرتے ہو ساری رات ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہو کیوں جی دو نمبر مال بیچتے ہو ہر دفتر میں رشوت اور جناب سود تم بینکوں سے کھاتے ہو میں جانتا ہوں سارا کچھ جہاں سے جو لوگ کمائی کرتے ہیں تو پھر بڑی بڑی بیلنے کے ڈی ایچے بناو تو بیری اٹون بناو مجھے بتاؤ نا کہ چالیس سال ایک سال دس سال رسول اللہ دیزاری آجاتے پھر تیس سال خلافت اللہ من عاجن نبوت اس وچ ایک مکان بھی مدینہ جنوہ بنا ہوئے دسو نصار دو سو پر پاونہ جناب ٹوٹیاں ہوئن حضرت عمر دے کپڑے پدل گئے ہوئن پل کے چھتی پیوان مزید لگ جانے حکمرانِ بود و سامانِ نداشت دستیو جزتے ہو قرآنِ نداشت اقبال کہتا ساڑے حکمران ضرور رہے سپر پاونہ بھی ڈائیاں تو میں آقا اقبال فیروں نہ ڈی ایچے بناوے بیری اٹون بناوے پورا جناب پاکستان پلاتا میں تقسیم کر دیتا کہنے لگا نا نا حکمرانِ بود و سامانِ نداشت حکمران ضرور سن لیکن دنیا دا سامان کچھ بھی نہیں رکھ دے میں آقا کچھ دے رکھ دے اوڑن نا کہنے دستیو جزتے ہو قرآنِ نداشت کہنے دا اونا دے ایک آتھج قرآن سی دے دوسرے آتھج تلوار سی